جب یہ اتنے اسلام کے دشمن ہیں تو ان کے پاس مالی فراوانی کیوں ہے فرمایا فلا تعجبکا اموالہن ولا اولادہن ان کے مال ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ دالے تمہیں پسندیدہ نگاہوں سے نہ دیکھنا تمہیں اسے مت سمجھنا کہ یہ بہت ہی عالی مقام پر فائز ہیں یہ مال یہ اولاد حقیر چیزیں ہیں ایک نہ ایک دن انہیں مرنا ہے اور پھر ہمیشہ کے لئے تباہی ہے یہ اس لئے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں اس مال اور اولاد کے ذریعے انہیں عذاب دے یعنی یہ مال کے لئے اولاد کے لئے جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں اس کا صلاح آخرت میں تو ملنا نہیں تو یہ مشقتیں عذاب ہیں یہ نین حرام کرنا یہ محنتیں کرنا یہ ان کے لئے ایک گویا کے عذاب ہے اس کی مثال ایسے ہے کسی کو محنت پر لگا دیا جائے اور اس کا پھر کوئی اس پر عجرت نہ ملے تو وہ محنت مشقت کرنا اس کو سزا ہے دوسرا فرمایا کہ یہ مال اور اولاد کی کسرت انہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ جب یہ مریں گے تو چونکہ یہ تو کافر ہیں منافق ہیں ان کے دل میں تو مال اور اولاد کی محبتیں ہیں تو جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی مرتے بگنے تکلیف زیادہ ہوگی چونکہ اگر کسی کے پانچ روپے کھو جاتے ہیں تو تکلیف کم ہوتی ہے اور اگر لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے ہاں مومن اگر مالدار بھی ہے اور نیک صالح ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا تو مرتے وقت وہ جنت کے محلات ایسے دیکھے گا کہ دنیا چھوٹنے کا اسے کوئی غم نہیں ہوگا تو کافروں کے لیے منافقوں کے لیے گناہگاروں کے لیے دنیا کی دولت اللہ کا عذاب ہے کہ مرتے وقت شدید انہیں صدمات ہوں گے اس کے لیے آپ امیر علیہ السنت کی اس کیسٹ کو سمات کیجئے مردے کے صدمے جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی گناہگار کے لیے دنیا چھوٹنے کا صدمہ زیادہ ہوگا تاکہ اس حال میں ان کی جان نکلے وہم کافرون کہ وہ کافر ہوں تو مال و دولت عذاب اس صورت میں بھی ہے کافروں پر کہ وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں آتے اسی کی مستیوں میں مست رہتے ہیں موسیقی